بسم اللہ الرحمن الرحیم شیعوں کی مسجد میں نہیں جانا بھائی ہم نہیں ڈرتے اپنے بچوں کو بھیجنے سے تو کیوں ڈرتا ہے کیونکہ آپ کو یقین میں نے اسے علی دیا ہے جہاں بھی جائے گا علی سے بہتر نہیں ملے گا آپ کو یقین میں نے اسے علی جیسے امام دیا ہے اب یہ اس کی مسجد میں جائے گا بھی وہ اسے علی سے بہتر بتائی نہیں سکتا وہ کہے گا ہمارے بڑے بہادر تھے یہ کہہ گا میرا مولا بڑا بہادر تھا وہ کہے گا ہماروں کے پاس علم بڑا تھے کہہ گا میرے مولا نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا وہ کہہ گا ہماروں کی بیویاں بڑی عالی درجے کی تھی یہ کہہ گا میرے مولا کی زوجہ سیدہ تو نے سائل عالم انتی وہ کہہ گا ہماروں کے بیٹے اسے تھے یہ کہہ گا میرے مولا کے بیٹے سیدہ شباب اہل جنت تھے تو نے ایسا معیار دیا ایسا معیار دیا اس سے بہتر معیار اس کو مل نہیں سکتا اب وہ تو ڈرتا ہے نا کہتے ہیں شیعہ جادو کر رہے ہیں ان کی مجلسوں میں ایک بار بچہ جاتا ہے واپس نہیں آتا وہ شیعہ بن جاتا ہے شیعوں سے دوستی نہ کرنا شیعوں کی مجلسوں میں نہ جانا شیعوں کی محفلوں میں نہ جانا ان کے علم کے نیچے سے نہ گزرنا بنے بنائے نکاح لوگوں کے توڑ دیئے مولوی اگر خدا کا خوف رکھے تو بڑا اچھا ہے اور خدا کا خوف نہ ہو نا خدا کی قسم پوری دنیا میں سے خطرناک مخلوق نہیں ہے اس لئے مولا فرماتے ہیں علم شریف کو ملے تو شرافت بڑھتی ہے اور کمینے کو ملے تو کمین کی بڑھتی ہے تو دیکھا کرو ہمارے کسی مولانا نے اپنی مجلس میں کہا کہ جس کا نکاح علم کو دیکھ کے ٹوڑ جاتا ہے یقیناً اس کا نکاح کسی گدھے نے پڑھایا ہوگا جس کے نکاح انسان پڑھا ہے اس کے اتنی آسانی سے ٹوڑ دے نہیں یہ بھی مولویوں کا اپنا فائدہ تھا کہ شیعوں کا نکاح اگر ٹوڑ بھی جاتا ہے تو دوبارہ ہو جاتا ہے اور ان بیچاروں کا نکاح ٹوڑتا ہے تو پھر مولوی کو حلالہ کرنا پڑتا ہے تو یہ دشمنی شیعوں کی نہیں تھی اپنے فائدے کے لیے انہوں نے کئی لوگوں کے نکاح توڑے تو سب سے بڑا نقصان علی کے در کو چھوڑنے سے یہ ہوتا ہے تیری غیرت ختم ہو جاتی ہے اور سب سے بڑا فائدہ سب سے بڑا تو آج قدر کرو کہ علی کے ماننے والے غیرت بھی بچی ہوئی ہے عزت بھی بچا ہوا ہے حیاء بھی بچا ہوا ہے فقی اعتبار سے اتنے مسائل ہیں نا ہمارے بھائیوں کے ہاں آج آکے فتوے بدل رہے ہیں پہلے کہتے تھے طلاق غصے میں بھی ہو جاتی ہے اب کسی کا شوہر چرسی ہے چرس بھی کے آیا غصے میں تھا اب ہنگ پی کے آیا اور بی بی کو بول دیا طلاق ہے وہ تو پہنچ گئی مفتی کے پر مفتی نکاح ہو گئی کتنے لوگوں کے گھر تباہ کر دیئے یہ نتیجہ ہے مکتب اہل بیت سے دوری کا کئی لوگ صرف انہی مستونس میں کئی لوگ صرف دودھ پینے کے مسئلے کی وجہ سے شیع ہوئے کسی خاتون نے ایک بار کسی بچے کو دودھ پلا دیا اور بڑا ہوا اور ایک لڑکی سے شادی کی پتا چلا کہ اسی ماں کسی کی ماں کا ایک بار دودھ پیا تھا مفتی نے کہا وہی تیری بہن ہے یہ پریشان ہو گیا یہاں تک اس نے کہا کوئی تو ایسا مکتب ہوگا جو میرا مسئلہ حل کر رہا ہے بعد میں پتا چلا یہ مکتب جعفر صادق کا مکتب ہے امام نے فرما ایک بار دودھ پینے سے کوئی بہن نہیں بنتی اتنا دودھ پیئے کہ اس دودھ سے اس کی گوشت اور ہڈیاں بنیں تب جا کے تیری بہن بنتی ہے انہوں کہاں تو یہ بھی فتوہ تھا کوئی بندہ تیس سال کائنا اب وہ کسی بچی کو ایڈوب کرتا ہے یا کسی کو بہن کا بڑی عورت کا بھی دودھ پی لے اس کی ماں بن جاتی ایسے ایسے مسائلہ پریشان ہو جائیں گے یہ نعمت مکتب اہل ویت ہے کہ آج ہماری زندگیاں بچی ہوئی ہیں آج زندگیوں میں اللہ نے برکت عطا کی ہے